اس ویڈیو کے آخرے میں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا پورے ویڈیو تیکنا I promise I will take you somewhere in heaven گلگت سے چالیس کلومیٹر دور پندرہ ہزار پانچ سو فیٹ کی انچائی میں یہ ہے نلتر ویلی اور یہ میں ہوں مجھے ٹریون کرنا بہت پسند ہے لیکن اس سٹیچ میں نہیں ہوں کہ میں پوری اتنیاں گھوم سکوں لو بجڑ میں جب تھی چانس ہوتا ہے اپنا بیپ پہ کر لیتا ہوں نلتر ویلی کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں اور کترتی مناظر سے برپور ہے جیسے یہ آپ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بلندوالا پہاڑوں کے درمیان پتلی اور پیچیدہ سٹکوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے سٹک کی ایک طرف گہری دریا دوسری طرف بلندوالا پہاڑ ہیں جو آپ کے سفر کو مزید دلچس بناتے ہیں ملیکم گائز ولکم بیک ٹو انہیر بلوک کیسے ہیں آپ سب آج ہم جانے والے ہیں نلتر ویلی کی طرف ابھی میں جو کھڑا ہوں یہ خومر ہے خومر ایک گلگت سٹی کا ایک کولنی ہے ہم نے گلگت تبیر تقریباً کروز کرنے لگے ہیں ابھی ہم نلتر کی طرف نکلیں گے تقریباً نلتر کے طرف 38 کلومیٹرز یہاں سے ہوگا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ فیض آباد ابھی ہم نورمل بیلک پہنچ چکے ہیں یہاں پہ تھوڑا بسکٹ وغیرہ لینے کے لئے کچھ راستے میں کھانے کے لئے لیں گے تاکہ وہاں جا کے ہمیں بھوک نہ لگے وہاں کوئی شوز وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ کو ابھی میں ایک ایسا بیو دیکھوں گا جس کو دیکھ کے آپ پریشان ہو جائیں گے آپ بولیں یہ یار یہ کونسی جنت میں آئے وارسوم شجاعت یہ جنت نظیر وادی نظر کا ایک نظارہ دیکھیں گائیس دیکھیں یہ نالے کا پانی کتنے پیارے طرقے سے بہرہا ہے اور نلتل ویلی دیکھیں نلتل ویلی میں نہ صرف چیل خوبصورت ہے بلکہ یہاں کا ماحول بہت دلچسپ ہے سب سوطریہ پلند پہاڑ چنگلات اس مقام کو مزید خوبصورت بنا لیتی ہے جب نلتل آپ انٹری کرتے تو یہاں آپ لوگوں کو انٹری کروانا پڑتا ہے زیادہ یہ جو پونرز آتے ہیں ان کا انٹری ہوتا ہے یہاں پہ تو انٹری کر کے جانا ہے ٹھیک ہے لوکلز کا اتنا خاص کوئی انٹری پوائنٹ نہیں یہاں پہ نلتل ویلی کی خوبصورتی یہاں کا پرامند ماحول اور خوبصورت چیل اس چکے کو ایک لاچواب صحیحاتی مقام بناتے ہیں ہم نے یہاں نلتل کے اندونے گاؤں میں آیا ہے یہاں بہت زیادہ بیسٹ ویو تھا تو ہم یہاں کھے رہے ہیں تھوڑے بوت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک لگڑی کا پل ہے اور ویو چیک کر ایک سائٹ میں بہت ہی حسین ندی یہاں سے گزر رہی ہے اور ساتھ پہ گرینری اور پائنٹری سائٹ سے ہے اور بہت زیادہ بیسٹ ویو یہاں سے آ رہا ہے دیکھیں گائز یہاں سے اس طرف نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں نے بلوک کیا ہوا ہے یہاں سے اس طرف کہ لوگو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں انتری مانا ہے تو یہاں سے ہی ہم تھوڑا بوت انجوئی کریں گے تھنڈی ہواہی لیں گے نہر کے ایک 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 ڈی کل گئے ڈی کھٹا ہے پانی کھٹا ہے اور کھٹا زیادہ ہے ڈی کھٹا زیادہ ہے واہ 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 ابھی ہم آگے جیل کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں یہاں ایک ریسٹورنڈ دکھا تو کافی زیادہ بھوگ لگی تھی اور یہاں کا موسم بھی بڑا بیوٹفل مزیکہ تھا تو یار میں نے سوچا کہ یہاں پہ تھوڑا فرائز کھایا جائے میں نے یہاں بندے کو دیکھا نا آلو وہ چھل رہا تھا تو یار نالے کے تھنڈے تھنڈے پانی کے یہ ساؤنڈ کے ساتھ اور یہاں تھنڈے تھنڈے موسم میں تھنڈی تھنڈے ہواوں میں بیٹھ کے فرائز کھانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے تو ابھی میں فرائز کھا رہا ہوں مجھے رسٹرپ مت کر اوکے بھائی اسے تقریباً گنٹے کے ڈرائف کے بعد ہم یہاں ایک لیک میں پہنچ چکے ہیں نا آلو یہ نالے کے اندر تقریباً سات لیک ہے ان میں سے فکشنل موویز ہوتا ہے ان میں ایسے چیزیں دیکھتے ہیں ہم ایوینجرز وغیرہ اور کئی موویز ان میں میں نے اسے دیکھے ہیں تو چیک کر کمنا بیوٹفل لیک ہے ماشاءاللہ اور اوپر پہاڑ سے ویٹر فول بھی آ رہنے کے وہ نیچے جم گئے ہیں بر اتنی زیادہ سر دیئے یہاں پہ دے کے جیسا کی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہاں اندر مگرمی چھے دیکھے گا کنے بڑا ہے آمائی گاٹ وہ رہا آمائی گاٹ یہاں اندر بہت بڑا مگرمی چھے وہ دیکھے وہاں اندر وہ وائٹ جو دیکھ رہا ہے اس کے نیچے سائیڈ کلو بچوں کلو رابو کیسا لگ رہا ہے یہاں اکھونستان سے درست یہ بندہ اکھونستان سے اکھونستان کابل سے اس کو اردو تھوڑا بوت آتا ہے اس کو میں لائے ہوں یہاں گمانے یہ بھی مہمان تھا تقریباً پنڈیوے میں اس سے ایک بار ملا تھا پھر یہاں آکے ایک دن میں اس سے ملا تو اس نے بولا گلگت بلتستان دکھاؤ بیدو تو میں نے کہا لگاں لگاں اس دن میں ملتا میں دوستی ہو گئی ہے اس بیدو بیدو کیا نام ہے تمہارا کیا نام ہے اس کے دوست کا نام تمہارا نام ہے بیدو بیدو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہم ستھاکے تم سے بات ہوگی ٹھیک ہے تمہارا دوست کو بھی لے کر ہوں ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں گر کی طرف تو بتاؤ لائک شیئر سبسکرائب بتا دو ان کو بولو چلو رشوت بھی دیئے میں نے تمہیں نوائشریف نوائشریف اے وزیر زرداری چل ابھی بتائیں لائک شیئر سبسکرائب بولو چل نہ بتا بول بول چل نہیں بولنا نہیں بولا اس نے میرے کان میں آکر بولا ہے بول رہا ہے کی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اوکی تو کس بھی کیا گننے نے مجھے آئے تو تو عمران حاشمی نکلا رہے تو تو عمران حاشمی نکلا یہاں کے لوگ بہت مہمان نوازے وہ کسی بھی سیاہ کو کبھی تنگ نہیں کرتے وہ ہمیشہ آپ فلوگ کو ویلکم کریں گے تو آپ کب اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ نلتر ویلی کو انہیں چاہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں